کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی لیکن جب وہ انسان ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہم اس کی یادوں کو یاد کر کے بہت زیادہ اموشنل ہو جاتے ہیں رونے لگتے ہیں لیکن ایک پیار ہے ایک دوستی ہے ایک لگاو ہے جو شاید کبھی اس زندگی سے ختم ہوگا مرنے کے بعد بھی ہم انسان کو یاد کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم انسان کی یادوں کو بٹوڑتے ہیں اور جوڑ کر ان سے خوش ہوتے ہیں ایسا ہی کچھ نیتو کپور کے ساتھ بھی ہوا جو آپ کو میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں دوستو یہاں پر جب وہ آئیں انٹین آئیڈل میں تو یہاں پر کچھ ایسا ہوا دوستو جو آپ کو میں بتانے کے لیے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں راکش روشن جی اور جی تندر جی نے کچھ یادیں دکھائی لیکن بات کرتے ہیں دوستو اس کے بارے میں نمازل سسری کالاد آپ کھما گینی کے انچوں کے روحال کا سکائے میں ہوں کرن رجانی آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کی خبریں لگاتار ہمارے ساتھ ہمارے چینل بولیوڈ ہلپ لائن پر اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو جلدی سبسکرائب کرلے بیل آئیکن پر پریش کرلے نوٹیفیکیشن کے لئے تو چلیے دیکھتے ہیں کیوں رو پڑی نیتو کپور جی ان کی پتنی کیوں راکش راشن اور جی تندر کی باتیں سن کر ہو گئی ایموشنل نیتو کپور دیکھتے ہیں ایک چھوڑی سی جھلک کچھ بہت خاص دوست ہیں رشی سر اور نیتو میام کے انہوں نے کچھ اچھی باتیں بولی ہیں جو میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں آئے دیکھتے ہیں رشی کپور آپ دنیا کے لئے رشی کپور ہو ہمارے لئے ہمیشہ چنچو سے اور میرے لئے وہ مجھے شمبو بلاتا تھا میں بھی اسے شمبو بلاتا تھا پاٹی میں جانے اچھا نہیں لگتا پاٹی کرنے اچھا نہیں لگتا وہ میری پاٹی کی جان ہوا کرتا تھا ہمارا گروپ تھا راکش روشن میں رشی کپور پریم چپڑا بھی تھا وہ ایک بہت سولجا ہوا انشان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ایک ایک اکٹر بھی تھا تو فزیکیلی کچھ ایک این کا براہ ایک ہے کہ سی جن میں دوجہ در جس باکے ہے کیونکہ وہ ایک ایرسیٰ نظام 난 اور این ان آلیون ہے ایک ایرسید کو خیلصی compliance جیسی طرح کیا ہے اس لئے کہ ہر کبھیج ایرسیم کے دلائم پر آہ کچھ پاکی پر آہ کچھ پر آہ کچھ پر آہ کچھ پر آہ ہے ہم حصہیم ایرسید لبور کی ایک جیز ممکم کرتا ہوں وہ ہے کہ اس کا بات بھی دھٹا ہوں but I feed him every time تھوڑا آسو تو آئی جائے I mean it's natural I thought میں آج رہنگی I'm gonna celebrate him but یہ پیار دیکھے it was overwhelming تو دیکھا دوستو آپ نے نیتو کپور اپنی پتی رشی کپور جی کو یادوں کو بٹوڑتے ہوئے سنتے ہوئے جیسے راکیج روشن جی نے کہا کہ میں انہیں ہمیشہ فیل کرتا ہوں کہ he's here he's with me I feel him اور اس کے بعد رو پڑی نیتو کپور جی آپ کیا سوچتے ہیں تو ضرور بتائیں کومن سیکشن میں اور آپ کیسے یاد کرتے ہیں کیا آپ بھی رشی کپور کے فین تھے کیا آپ کو بھی آج دکھ لگ رہا ہے تو کومن سیکشن میں لکھے دوستو ان کے لئے دعایں میں ہوا انکر کرن رجانک from bollywood help line take care and good bye